کرونا وائرس کی اس مہماری میں مزدور سب سے زیادہ پریشان ہے وہ مزدور جو دن بھر کما کر رات کا کھانا کھاتا تھا وہ مزدور جو اپنی یوپی بیہار مد بردیش سے اپنا گاؤں کا گھر چھوڑ کر شہر میں کمانے آیا تھا تاکہ وہ دو وقتی روٹی کما سکے کرونا وائرس کی قارن لوگ ڈاؤن کر دیا گیا اور مزدور شہر میں ہی فس گئے مزدوروں کی کیا حالت ہے اس بات کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے اور اس بیچ بھگوان بن کر سونسود لوگوں کی مدد کر رہی ہیں ٹویٹر کے مادھیم سے جو بھی سونسود کو اپنی کہانی سناتا ہے سونسود اس کی مدد جرور کرتے ہیں لیکن اس بیچ کئی ایسے کسے سامنے آ جاتے ہیں کسے دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور ایسا ہی ماملہ فلحال سامنے آیا ہے دراصل یوگی کا بھیانہ نام کی ایک سماج سیوکا نے سونسود کو ایک ویڈیو ٹویٹر پر ٹیک کرتے ہوئے لکھا ساہب ہمیں کسی طرح گھر پہنچا دو ہمیں بچوں کے ساتھ جینا ہے بینگلور کے سٹیشن کے باہر سیمنٹ کے پائپ میں پچھلے پان دنوں سے اپنے دو ماسوم بچوں کو اور ایک وکلانگ ساتھی کے ساتھ بیٹھے اور رو رہے ہیں آجات آجات کی یہ گوہار کسی کا بھی سینہ چیر سکتی ہے پلیز ہیلپ یہ ٹویٹ ایک سماج سیوکا نے سونسود کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا تھا جس کا جواب دیتے ہوئے سونسود نے لکھا کل آپ گھر جا رہے ہیں میرے بھائی صبح کا سب سے پہلا کام آپ کا سونسود کے اس بیان کے بعد لوگ سونسود کی پھر سے تاریف کرنے میں لگ گئے ہیں کہ جب پورے بھارت میں ستہ میں بیٹھے لوگ مزدوروں کی مدد میں ناکامیاب ثابت ہو رہے ہیں اس وقت سونسود بھگوان کی طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یہ واقعہ کہیں نہ کہیں بھرولا دینے والا ہے آپ لوگ بھی دیکھئے یہ ویڈیو آپ کتنے دن سے ہی گھا ہے؟ یہ پاس دن سے ہم ہی دہ رہے ہیں میرے بی بی بھی بھاگ گئی اور مطلب کہ دو بچے ہیں یہ بھی چھارا ہم بھی چیت ہے ہمارا کوئی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے ہم پیسہ کھالے کو کچھا بھی نہیں ہے کہ یہ سب ہی تم ہے سلاب ہمیں گھر بھیج دو ہم پریشان ہیں ہم بہت میرے بچوں کو میرے کو گھر بھیج دو میں بھائی اپنے بچوں کی جنگے پریشان ہے پریشان ہے پریشان ہے پریشان ہے پروانچل نیوز بیروی ریپورت